جنرل ایس بی اصطانہ میجر جنرل جی جی دویدی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ہمارے سیوگی منیش پرساد اور وجل اکشبی بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں بڑی خبر پر ہم جانکاری دے رہے ہیں ایل ایسی پر اس وقت تناو کم نہیں ہوا ہے وہاں حالات ابھی بھی تناو پونڈ بنے ہوئے ہیں اور وجل اکشبی جو ٹویٹ آیا ہے گلوبل ٹائمز کی طرف سے جس میں انیس سو سٹھ میں آج ہی کے دن کیسے چین نے نیوکلئر پاور حاصل کی کیسے چین نیوکلئر پاور والا دیش ہے یہ سب جو یاد دلانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس کا کتنا اثر آپ دیکھتی ہیں دیکھئے سشان تھم کو سمجھنا پڑے گا کہ چائنہ ایسا کر کیوں رہا ہے چائنہ اپنا اٹینشن جو ہے دنیا کا اور اپنی جو خود کی وہاں کی جنتہ ہے اس کا اٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے کافی ساری چیزوں سے کووڈ پہ پورا مسمانجمنٹ رہا شی جنپنگ سوالوں کے گھیرے میں رہے نہ صرف پوری دنیا بلکہ خود چائنہ میں بھی لوگوں نے سوال کیا جس طریقے سے چائنہ نے پورے اس کووڈ کے سنکٹ کو مانج کیا یا جس طریقے سے پورا مسمانجمنٹ دکھا تو اب یہاں پر یہ گلوبل ٹائمز کے ذریعے چائنہ جو ہے یہ دکھانا اور بتانا چاہتا ہے کہ ہم تیار ہیں پہلا ویڈیو جو ہے وہ جوائنٹ ایکسرسائز کا جس میں تمام طرح کی جو ہے یو دبیاس کی پکچرز تھے وہ دو منٹ سے زیادہ کا ایک ویڈیو ٹویٹ کیا گیا گلوبل ٹائمز کے دوارہ پھر ایک دوسرا ٹویٹ کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ کب کیسے چائنہ میں آج ہی کے دن ایک نیوکلیئر ڈیٹینیشن کیا گیا تھا لیکن چائنہ کبھی بھی پہلے نیوکلیئر ہتھیار جو ہے وہ یوز نہیں کرے گا تو کہیں نہ کہیں ڈرانا اور دھمکانے جیسا ایک رن نیتی جو ہے وہ چائنہ کا یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پر نیوکلیئر ہتھیار ہیں لیکن ہماری پروپگینڈا استعمال کر رہا ہے کہ بھارت کے رفت سے کوئی بڑا ایکشن نہ ہو جائے اور اس لئے یہ بتانا کہ میرے پاس یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے یہ زیادہ اس کی طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں اس پر ہم تھوڑی چرچہ اور کریں گے فیلال ہمارے مہمانوں کا بہت شکریہ آپ چرچہ میں جوڑے ایک چھوڑے سے بریک لے رک رہے ہیں بریک کے اس پر ہم دن بھر آج بھارت اور چین کے بیچ لیسی پر جو تناول اس پر تو بڑی کبرج لے کر آئیں گے ہی لیکن کرونا پر آج ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے وہ خبر آپ کو بتاؤں گا اس چھوڑے سے بریک کے بعد